گوڈ مورننگ ایوریون ویلکم بیک ٹو کلام سیول سیرویس آئی اوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تیرہ جنوری کے سب سے موشٹ اپورٹنٹ کرنٹ آفیرز آج میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوں دوستو اس لئے ہوں کیونکہ ہم کلاس کے انت میں نومبر مہینے کے کرنٹ آفیرز کی شروعات کریں گے نومبر کے بعد میں اپنے دش دشمبر مہینے کا تھوڑا سا ریویجن کریں گے ان کا ون لائلنڈ دوستو ریویجن کریں گے ہم منت میں اس سے پہلے آپ سے کیوشن پھوشا کرتے تھے وہاں پہ جو کی ان کا سببند ہوتا تھا راستان کی کلاس انسکرتی یا اتیاس ان کا سببند ہوا کرتا تھا دوستو اب کیے کریں گے راستان کلاس انسکرتی اتیاس ان کو الگ کر دیں گے کرنٹ آفیرز کی کلاس صرف کرنٹ آفیرز کی کلاس رہے گی زیادہ تر دوستو یہ دس یا پندر اپنی کلاس ہوتی ہے اس میں دوسرے سبجیکٹوں کو گوشانا دوستو اچھی بات نہیں ہے اس کو دوسرے سبجیکٹوں سے ایڈ کرنا اچھی بات نہیں دوستو کرنٹ آفیرز کی کلاس ہم کیا کریں گے سپیشلی کرنٹ آفیرز کی کلاس ہی اس کو رکھیں گے تو آپ کومنٹ کے مادم سے بتائیں کہ دوستو یہ کیسا آپ کو لگا اور آپ کے لئے آپ کے جو کومنٹ ہوتے دوستو میرے موٹیویشن کا کام کرتے دوستو شروعات کرتے ہیں اپن آج کی کلاس کی اور کل کے جو کرنٹ آفیرز کے دوستو ہم نے کیا پڑا تھا اس کا تھوڑا سا اپنے ریویزن کر لیتے دوستو فرسٹلی دیکھئے گا راجستان ویدان سبا میں آئیوزت ہونے والی اکھیل بھارتی پیٹا سین ادھیکاری شمیلن کی ادھیکشتہ اوم برلا دوبارہ کی جائے گی تیرہ سیوہ اکھیل بھارتی پیٹا سین ادھیکاری شمیلن دس سے تیرہ جنوری دو ہزار تیس تک چلے گا چیرنزوی یوجنہ لاوارتیوں کی مدد کے لیے وارٹسپ ہیلپ نائم شروع ہوگی یوہ سمیلن دو ہزار تیس کا آئیوزن پنچائے سمی تیس طر پر نندی گوشلہ میں چلانے والے بھارت کا پہلا راجستان راجستان آواشنمندل کو ملا انٹرنیسنل آوارڈ ورطمان میں راج محلہ آئیو کی آدھیکش ہے ریحانہ ریحاز ہر مینے سو بخاریوں کو روزگار دیا جائے گا دوستو پہلے ان کو پرشیشن بھی دیا جائے گا دوستو پرشیشن کے ادار پر ان کو روزگار ملے گا بارسلکار دوارہ ورس دو ہزار بائیس کے دوران چلائے گے سوس ساسن سپتہ پرساسن کی اور ابھیان میں راجستان کا دیس میں کون سا ستان ہے دوستو پہلا ستان ہے دوستو کون سا ستان ہے پہلا ستان بھیلوڑا موصف کا دوستو بارہ سے چودہ جنوری دو ہزار تیس کس کا مددہ آئیو جن کیا گیا نیملی رہوٹ میں آئیو دپھار میراشت جموری میں راجستان سروششت راجے کا پرشکار ملا حالی میں راجے پال کلراج مصر کو یس کالرہ نے اومانہ پوس تک بھینٹ کری ہے راجستان سرکار دوارہ سڑک حاسوں میں کمیل آنے کے لیے سڑک شرک شاہ سبتہ گیارہ سے سترہ جنوری دو ہزار تیس تک منایا جائے گا دوستو یہ تھے ہمارے کل کے کرنٹ فیر دوستو ہم نے اس کو ریویزن کیا ہے آگے دیکھے گا ہم نے کل آپ سے ایک کیوشن پوچھا تھا اسی کے ستان بھی اپنے کیا کر رہے ہیں نومبر یا دسمبر مہینے کے جو کرنٹ فیر ہے ان کو ریویزن کے ساتھ میں انتبہیں پڑھا کریں گے روزانہ اب دیکھے گا ہم نے بات کری تھی گھر گھر عوشدی یوجنہ کی شروعات اس کی یوجنہ کی شروعات کی بات کرو تو مکھہ منتری اشوک جی گیلوت نے کری دوستو کس نے کری ہے مکھہ منتری اشوک جی گیلوت نے اس کی شروعات کری ہے دوستو اشوک جی گیلوت نے شروعات کری ہے کب کری ہے ایک آگست دوستو ایک آگست دو ہزار ایک کس کو اس کی شروعات ہوئی تھی آپ اس کو بتا دیتا ہوں انہوں نے اپنے گھر پر ایک گلوئے کا پودہ لگا کے اس کی شروعات کری دوستو کس کا پودہ لگا کے گلوئے کا پودہ لگایا آپ کو بتا دوں گھر کا روز دی ہو جانا کا مطلب ہے کہ سرکار اب آپ کو آٹھ نیشو لک دوستو کیا ہے آپ کو آٹھ نیشو لک پودے وطرت کریں گی دوستو آٹھ نیشو لک پودے وطرت کریں گی اب وہ پودے کسے سبندیت ہوں گے تھوڑا سا دیکھ لیجے گا ان پودوں کا سبند ہوگا آپ سے تلسی دوستو کونسا پودہ ہوگا تلسی ہوگا اس کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں تلسی ہوگا گلوے ہو جائے گا گلوے ہو جائے گا اس سب گندہ ہو جائے گا ہاں جی اچھا وہ گندہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہو جائے گا آپ کا کالمیگ ہو جائے گا دوستو یہ ہے پودے جو کہ آپ کو دو دو پودے آپ کو نیشو لکھے ملیں گے دھیان رکھے گا گرگر اوستی یوجانک شروعات ہے ایک اگست دو ہزار اکیس سے شروعات ہو تھی آگے دیکھے گا آج کی کرنٹ ہے پھر کی میں آپ سے شروعات کرتا ہوں دوستو راجستان کوپریٹیو ڈیریف ہیڈراشن نیا اتیاس رچہ ہے دوستو نیا اتیاس کیا رچہ ہے میں پہلے بات کروں راجستان کوپریٹیو ہیڈراشن کی بات کروں اس کا سنچالن کون کر رہی ہے سنچالن کر رہی ہے سوسما جی اروڑا کون کر رہی ہے دوستو سوسما اروڑا اس کا سنچالن کر رہی ہے ورطمان میں پینتالیس ورشوں میں انہوں نے ایک اتیاس رچ دیا دوستو پینتالیس ورشوں میں کیا رچہ آرشیٹ اپنے ایک اتیاس رچہ ہے اتیاس کیا ہے اس کی بات کروں ایک دن میں پچاس لاکھ سے دوستو باون پونٹ اکاون لاکھ لٹر سے ادھیک دودھ کا سنگلن کا ریکورڈ بنایا ہے ابھی ورطمان میں دوستو بتا دوں تھوڑا سا آپ کو پندرہ دسمبر دو ہزار باون پونٹ اکاون لاکھ لٹر پرتی دن دودھ کا سنگلن کر کے دوستو اس ریکورڈ کو انہوں نے توڑ دیا ہے اور پینتالیس ورشوں میں انہوں نے کیا دیا ہے ایک اتیاس رچ دیا ہے راجستان دودھ اتبادن میں بھارت کا استان کونس ہے دوستو بھارت کا استان کی بات کروں آپ کے سامنے اب فیلال ورطمان میں دوستو ورطمان میں جو دودھ کو اتبادن ہو رہا ہے پرتی دن کی بات کروں آپ کے سامنے دوستو پرتی دن اوست کی حساب سے بات کریں اپنے اوست کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو آپ کے سامنے بتا دوں 38.82 ہاں جی 38.82 لاکھ لٹر پرتی دن اتبادن ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے ہمارا جو راجستان کے پہلے استان تھا دوستو پہلے تھا پانچ وہاں پہلے کتن تھا پہلے پانچ وہاں تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اب ہمارا استان ہو گیا دوستو تیسرا کونسا استان ہو گیا تیسرا استان راجستان کا آ گیا ہے تو آپ کا انسور ہوگا تیسرا پہلا استان کونسا ہے پہلا ہے آپ کا گجرات کا دوستو کونسا استان ہے پہلے گجرات کا ہے پھر کونسا ہے کس کا ہے ہاں جی پھر آپ کا ہو جائے گا کرناٹا کا دوستو کس کا استان ہو جائے گا کرناٹا کا ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے دوستو ہاں جی دیکھے گا مکھہ منتری دوگ دوتپادن سنبھل یوزنا کے تحت تو دو روپے پرتی لیٹر کی حساب سے ندہ راسی کو بڑھا کر اب کتنے روپے کر دی گئی ہے مکہ منتری دوگ دوتپادن یوزنا دوستو اب اس کی میں تھوڑا سا بستار سے بات کروں گا آپ کے سامنے دیکھے گا مکہ منتری جو دوگ دوتپادن یوزنا تھی اس یوزنا کی بات کریں اپنے سامنے تو یہ یوزنا کی شروعات ہوتی ہے دو ہزار تیرہ میں شروعات ہوتی دوستو کب ہوتی ہے دو ہزار تیرہ میں شروعات ہوتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے راجستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی گورنمنٹ چینج ہوتے ہیں جو پرانی یوجنہ تھی وہ بند کر دیتی ہے اور اس یوجنہ کو بھی بند کیا گیا دوستو اس یوجنہ کو بھی بند کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کے دوارہ لیکن اب دو ہزار انیس میں دوارہ جب اشوگلو جی کی سرکار بنی تب دو ہزار انیس میں دوارہ میں اس یوجنہ کو شروعات کیا گیا اور اس یوجنہ کہتے ہیں جب شروعات کیا گیا تھا دو روپے پرتی لٹر سے اندوان ملا کرتا دوستو کتنے روپ پرتی لیٹر دوستو کترا کر دے گا ہے پانچ روپے پرتی لیٹر یہ کیوشن اگزام میں بھوڑوار ابھی فلال جو ریسٹل اگزام ہوئے ہیں اس میں یہ کیوشن پوچھے گئے ہیں میترو تو رائٹ اینڈ سوڑا ہمارا ہوگا پانچ روپے ہو جائے گا ہمارا رائٹ اینڈ سوڑا آگے دیکھے گا پیٹا سینہ دکھاریوں نے سیمتی سے نو سنکلپ پرستوط کیے دوستو راجستان ویدھان صاحبہ میں آج دو دیویسی آخر بھارتے پیٹا سینہ دکھاریوں کا سمیلن گرووار کو کیا ہوگیا دوستو گرووار کو سمپن ہو چکا بودھوار اور گرووار کو دو دویسی یہ سمیلن تھا دوستو ہاں جی اس میں دیس کے ستائی سے ویدھائی کے نکائوں کے پیٹا سینہ دکھاریوں نے گہن ویچار کی بیمرض کے بعد عام سیمتی سے نو سنکلپ پارت کیے دوستو پیٹا سینہ دکھاریوں نے جو سمیلن تھا دوستو ادھگاٹن کی بات کروں تو پراشت پتی جگدیب دھنکڑ صاحب نے اس کا ہنجی ادھگاٹن کیا دیان رکھے گا اوم برلا صاحب اس کی اوم برلا صاحب انہوں نے کیا کیا دوستو اس کی ادھیکستہ کری تھی دیان رکھے گا تھوڑا سا نا آگے دیکھا دیس میں سواستہ کا عدھگار لاغو ہے دوستو پیٹا سینہ دے جب سمیلن ہوا اس میں اشوک جی گیلوت نے دوستو کچھ باتیں کہی تھی مکہ منتری اشوک جی گیلوت نے کہا کہ دوستو سبابہ تیسی اور سے کہا راجستان میں ناگریوں کے سواستے ہے کہ درشتی کا چرنجی بھی سواستے بیما یو جنہ لاغو کی گئی ہے پورے دیس کی جنتہ کے لئے سواستے کا دیکار لاغو ہے اس طرح کی یو جنہ لانی چاہیے دوستو موڈی جی سے یہ کہا تھا دوستو ایسی یو جنہ لانی چاہیے سب وقتیوں کو سواستے کا دیکار ہونا چاہیے میترو یہ بات پر مکسے انہوں نے یہ بات کے دی ویدوتو بھوکتا کے لئے ایم این ایسٹی اور سبچک بھار بردی گوشنا یو جنہ لاغو کی ہے یادی کسی ساتھی نے ابھی تک بیجلی کا یہ دی بل نہیں بھرا چاہے وہ کرسی سبندی تو چاہے وہ لوکل گھروں کا سبندی تو تو بل بھر دی جیے گا دوستو اب یہ یو جنہ لاغو چاہی ہے راجسترکار نے کرسی سرنی کے نیمت اور کٹے وے کنیکشن ہوتا تھا انیہ سرنی کے کٹے وے کنیکشن ہوتا تھا کہ وہ بھوکتاوں سے بجلی کی بقائے راسی بسولی کے لئے ایم این ایسٹی یو جنہ لاغو کی گئی ہے دوستو آگے دیکھے گا ہوکی والی سرپنچ نے راجستان کے گاؤں میں کسانوں کو مضبوط کرنے ہے تو ناوارڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا دوستو کیا ہے ناوارڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے نیرو یاداورو کی والی سرپنچ نے لمبی اہیر گاؤں کی کسانوں کو سمرتن دینے کے لئے کے نیا پریاد شروع کیا ہے یادا اور ناوارڈ نے بھارتیہ گرامین وکیاسنسطان کی سوسائٹی کی مدد سے کشان ادبادک شنگٹھن شروع کرنے کے لئے سمجھوتے پر آشتاکشر کیے ہیں دیکھے گا راجستان میں اونٹ موسو کب سے کب تک منایا جائے گا دوستو تھوڑا سا اونٹ موسو آپ کو بتانا کب سے کب منایا جائے گا میں بتا دیتا ہوں دوستو اونٹ جو موسو ہے راجستان میں یہ منایا جائتا آپ کو بیکہ نیر میں دوستو کام مناتے ہیں اس کو ہاں جی بیکہ نیر میں یہ منایا جائتا دوستو اس کے اندر جیسے اونٹ کی دوڑ دوستو کیا ہوتا ہے اونٹ کی دوڑ ہوتی اس میں مکھے چیزیں سامل ہوتی ہیں اونٹ کی دوڑ ہو گیا اونٹ کا دوستو نرتیہ ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے صاحب اس میں بیکہ نیر بائی نائٹ دوستو اس میں مکھے پروگرام ہوں گے بیکہ نیر بائی نائٹ ہانا بہت سار اس میں مکھے پروگرام ہے ٹھیک ہے صاحب تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اس کی جو یہ کب سے کب ہوگا تو تیرہ جنوری سے پندرہ جنوری دو ہزار تیس کے مدیش کا آیا جو نے کیا جائے گا آگے دیکھے گا ہاں جی پردھان مدری نریندر موڈی نیمل لکھت میں سے کس جنم کے اوشو پر اٹھائی جنوری دو ہزار تیس کو آسیند آسیند دوستو بھیلوڑا ہم نے کل بھیلوڑا کی تھوڑی سے آپ کو بتائی تھی دوستو بھیلوڑا کو وستر نگری بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وستر نگری راجستان کا مینچیشٹر ہے دوستو کیا ہے مینچیشٹر ہے تھوڑا سا دیان رکھے گا راجستان کا مینچیشٹر ہے میزہ باندھ بھی یہاں بنا ہوئے کون سا باندھ باگور سبیتا بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے باگور سبیتا بھی اسی بھیلوڑا میں استیت ہے دھوڑا سا اس کو دھیان میں رکھے گا آسیند کا دوستو آسیند کا جو سبند ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیو نریندی سے ہو جائے گا کس سے سبند ہو جائے گا دیو نریندی سے ان کا سبند ہو جائے گا تو رائٹ انسور نمارا ہو جائے گا ایک نمبر دیو نریندی جس کا کیا ہو جائے گا رائٹ انسور ہو جائے گا ویگیان اور پردھوگے کی ویبھاگ دورہ انسپائرڈ آوارڈ مانک یوجنا دو ہزار بائیس تیس میں راجستان کے کس جلے میں سروادی کبال ویگیانکوں کا چین کیا گیا ہے تو بتائیے گا دوستو کس کا چین کیا گیا ہے ہاں جی ڈائٹنس ہوگا آج میں دوستو آگے دیکھے گا اونٹھنی کے دودھ سے پاورٹر بنانے کے لیے رائشتی آنسندان کے اندر بیکانیر نے کس کمپنی کے ساتھ ایم او او یو کیا گیا دوستو ایم او یو کیس کمپنی کے ساتھ کیا گیا ہے تو آپ کا رائٹنس ہوگا لیکٹو پرل دوستو کیا ہوگا لیکٹو پرل آپ کا رائٹنس ہوگا راجستانے پنچ پدرہ ریفائنری میں ہونے والے آئیز کو کیا نام دیا گیا ہے دوستو کیا نام دیا گیا ہے پنچ پدرہ دوستو پنچ پدرہ میں جو ریفائنری ہے دوستو آپ کو بتاتا ہوں یہ ریفائنری ایچ پی سی ایل دوستو ایچ پی سی ایل اور راجے سرکار ان کا دیکھے کتنا اندان ہے دوستو اس کا چوہتر پرتیسٹ انسدان ہے اس کا ہے دوستو چھبیس پرتیس انسدان کے ساتھ میں یہ چالو ہے دوستو اور اس کا دیکھے گا بابول کی گلیاں دوستو کیا ہوگا اس کا رائٹ انسور ہے بابول کی گلیاں اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا حالی میں سنسد میں بتائے گے آنکڑوں کے انشار دیس میں جیوے کیٹنا سکھفت کے انشار راجستان میں کون سا استان ہے تو پرثمستان ہے راجستان میں آگے دیکھے گا راجستان سیلیکوس نیتی کب لاغو کہی گئی ہے راجستان سیلیکوس نیتی بتانی آپ کو کب لاغو کری گئی ہے یہ نیتی بتاؤں دوستو سیلیکوس جو بیماری ہوتی ہے خاص طور پر کھانن پتھر ت PRODN �도 اوالے ان میں تو دوستو کیا ہوتا ہے در پتھر توڑنے والے جیسے لو اور مٹی سے جو مورتی بنتی ہے نا مٹی سے مورتی بنتی ہے وہاں پہ یہ خاص طور پر یہ بیماری ہوتی ہے دوستو اس بیماری کا علاج کے لیے یوزنا شروع کری گئی یدی کسی بیکتی کا دوستو اپرانت اس سلی بیماری کے اپرانت یدی کسی کا دہانت ہو جاتا ہے دوستو کی دہانت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوستو اس کے انتیم سنسکار کے لیے اس کو دس ہزار روپے ملیں گے کتنے ملیں گے دس ہزار روپے ملیں گے اور دو لاکھ روپے اس کو پریوار کو ملیں گے کتنے روپے ملیں گے دو لاکھ روپے اس کو پریوار کو ملیں گے اور پینچن بھی اس کے ساتھ میں ڈیسائیڈ کیلی گئی ہے تو یوجنا ہے راستان سیلیکوش اس کا مطلب کیا ہے یہ دوستو یہ ایک بیماری ہے دوستو کیا ہے بیماری کس کو ہوتی ہے یہ جو پتھر وغیرہ جو مائننگ وغیرہ جو کام کرتے ہیں دوستو ان کو ہوتی ہے یہ بیماریاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سب آگے بڑھ رہے ہیں یہ اس کا انسور ہوگا 2019 دوستو کیا ہوگا رائٹ انسور 2019 اس کا رائٹ انسور ہوگا اب دیکھے گا نومبر میں نے جو پرمو گٹنا گٹی تھی ان کا تھوڑا سا جلدی سریوزن کرتے ہیں آب آشٹرہ ہند 2022 بھارتو راشٹر لے کے مدے بکانر میں مازن فیلڈ فائرنگ رینج میں وہ دوستو مکہ مطری بال گپال یوزنا سبھارم 29 نومبر 2022 جیپور میں اس کا سبھارم ہوتا ہے ایم ڈی ایم کے تحت راج کیے ویدھالیوں مدرشوں ویسے پرکشنش کے اندروں میں ایک سے آٹھ تک شاتر شاترہوں کو سبتہ میں دو دین منگلوار و شکروار ملک پاوڈر ویتریت کیا جائے گا اس یوزنا میں ویائے کتا ہے گا چار سو چھتر پونٹ چومارس کروڈ ویائے گا اب ککش ایک سے پانچ تک کیا دوستو پاندرہ گرام پاوڈر ملک سے ایک سو پچاس ایمل دودھ بننا دیکھے گا چھے سے آٹھ تک کیا ہے بیس گرام پاوڈر ملک سے ایک سو دو سو ایمل دودھ دوستو اب یہ یوزنا آپ تھوڑا سا یہ یوزنا کو دھیان میں رکھے گا تو یوزنا ایپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اپن یہ نومبر مہنے کا بھی کر رہے ہیں اس کے بعد اپن دیسمبر مہنے کے لے کیا جائیں گے ٹھیک ہے آپ کا ساتھ ساتھ میں کیا ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں دوستو اس کا ساتھ ساتھ میں آپ کا ریویزن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے کرنٹ فیر کی کلاس ہے دس سے پندر ملک کی کلاس ہوتی ہے تو تھوڑا ساتھ آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا آگے دیکھے گا یہ ابھی فلال ورطمان میں بہت زیادہ فیمس ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اپنٹ بنتی ہے اگزام کے لحاظ سے آگے دیکھے گا سبارم 29 نومبر 2022 کو سبارم ہوتا ہے ککشا ایک سے آٹھ تک کے ودیارتیوں کو یونی فورم فیبرک کے تعد دو سیٹ پردان کیے جائیں گے دو سیٹ کیسے دوستو نی شولک سیٹ پردان کیے جائیں گے سیلائی تو دو س directory بھی بردان کیے جائیں گے یدی کسی کے پاس مہمال لو یدی کپڑا نہیں ہے پہننے کے لئے یونی فورم نہیں ہے یونی فورم دینے سے اس کو دو سե� الگی سلائی کو اندے گا گورنمنٹ نے بولا سلائی بھی ہم دیں گے دوستو سلائی بھی کیا دیں گے ہم دیں گے کتے روپے دیں گے دو سیٹ ملیں گے آپ کو یونی فورم کے اور دو سور پر ان کی سیلائی بھی دی جائے گی آپ کو پتا ہے سلائے بھی اب دو سو روپے ہے کیا سلائے آپ کو بتاؤ دو سو روپے ہے ٹھیک ہے صاحب دیے جاری ہے لے لو کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ دے رہی ہے تو لینا بھی چاہیے اس یوزنہ میں سر سر پہنچ اٹھاوان لاکھ سے ادھیک ویدارتیاں لابیت ہوئیں گے اس یوزنہ میں کل ویہ ہوگا پانسو پوائنٹ دس کروڑ روپے اس میں ویہ ہوں گے دوستو اب دیکھے گا راجستان میں سلپ گروہ پرشکار پانچ کو اور راشتی سلپ پرشکار چودہ کو دوستو کتنا ملا ہے چودہ کو اور یہ در ملا ہے پانچ کو تھوڑا سس کو دیانا کیا گا گرامین پریٹن یوزنہ دو ہزار بائیس چوبیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو اس کو انمودن ہوا تھا اور سٹام ڈوٹی دوستو اس پر سو پرشنٹ کی چھوٹ دی گئی ہے اب دیکھے گا راجستان بیگر اتھان و پندرواز نیتی دو ہزار بائیس بیگروں کو سکشہ روزگار اپلت کرانے کے لیے یہ یوزنہ کی شروعات کریئے پندرواز نیتی یوزنہ دو ہزار بائیس اپورٹنٹ ہے آپ کے لیے دھیان رکھے گا بیکندر میں مینی فروڈ پارک کی گوشنا راجستان سنگیت ناٹک اگادیم پرشکار دو ہزار بائیس تھے سرشیٹ فیلو سیپ سمباب ایکٹریس ایلا عرون دوستو کون ہے ایلا عرون کو بارہ ایمینے سوانت کیا گیا جی ٹونٹی سیرپا میٹنگ ادیپور میں چاڑ سے سات دسمبر دو ہزار بائیس کے مدد ہے دوستو یہ تھے ہمارے نومبر کے کچھ جو نومبر کے بچے بے کرنٹ افیر ہے کل کے کلاس میں ڈسکس کر لیں گے اس کو دسمبر کے آ جائیں گے تو ہمارا ساتھ ساتھ میں ریویزن بھی ہو رہا ہے بیترو کیا ہو رہا ہے ہمارا ساتھ ساتھ میں ریویزن ہو رہا ہے سبی ساتھیوں کا دنیواد ہمارے ساتھ